شہریار کو میری بلکل پرواہ کیا نہیں او کی میں ایمے کر سکتن میں تا انہاں کو لوگ کوئی گالی نہیں لکے اندھی ولو میں انہاں کو لوگ پوچھ کے رازہ کہ انہاں میرے کو لوگ اے گال کیوں لکے ہی ہے کہ تُو ایک دفعہ ول شہریار کو میری طرف ہو تھانک ساکڑے ہوئی کیری گال دا کہ انہیں ہی مشکل وقت تا جس سارا بہت ساتھ لیتے اسا انہیں تے بہت مشکور ہیں کیا چنگا ہوندہ کہ اے گال میں کوئی شہریار خود رسیندہ کیا انہاں دیا گو میری کوئی ویلیو کہنی کہ انہیں کوئی اے گال رساون یاد ہی نہیں رہا تے کو پتا ہے کہ آج میں اتنا خوش کیوں جی رہلے تُو سا آپ نے اگالی میرے کو لوگ کیس ہو تے میگو کیا پتا تُو سا خوش ہے وے یا نا خوش کل میں ایک نیکی کی تھی ہے تے آج اللہ نے انہوں دا ریزلٹ دے رہی تے کیری نیکی کل نور تے جبران میرے کو لائے ہن بہن بورے حال انہوں نہ دے رکم دی ضرورت آئی تے میں انہوں دی ہیلپ کر رہی تے دیکھو آج میگو کانٹریکٹ مل گیا اوڈو ہے تُوارے کو لو آئے ہن اتنی وڈی گال تُو سا میں کو دساوان پسند نہیں کی تھی میں ضروری نہیں سمجھا ہون میں تُوارے کی تے اتنی غیر اہم تھی گیا کہ تُو سا میں کو ایک گال دساوان پسند ہی نہیں کی تھی اندے بیچ اتنا اوور رییکٹ کرن دی کیڑی گالے اوور رییکٹ میں نے تُو سا کرن دے پیوے اگر تُوارے لہوا ایک گال میں کو کہیں بے تو پتا چل سی غصت آسی تاں دیکھو کینے دسے نور نے خود دسے اور میں کو برے حال اچھ کوئی نہ لگ دی بہی اتنی مہنگے برینڈ دے شاپنگ کی تیا ہوں تُو ہے کم ضرورت دی ترہا ہوں دے کلو جیلس تھی گی ہے نا جی نہیں میں کیوں ادھے کلو جیلس تھی وہاں ہی باسٹے کہ تُو ہاں میں دساو روک کیوں گے وہاں بولنے دا کوئی فائدہ کیا نہیں کیونکہ تُو رائی دا پہاڑ بنا گئن سے شہریار اگر تُو سا اتنے چپ چپی تے اتنا سارا پیسے کہیں اینجے کو ڈے لیو جیرہ ضرورت مند نہ ہوئے تاری بیوے ہوں اندرینہ تے اے گال میں کو بری لگ سی میں کو پتا آئی تے تیرے کو لو یہاں ریاکشن آسی ہی واسطے تے کو ڈسنا کہنا چاہنا ہم شہریار میں تُو سا کو ڈسن دی پیا کہ تُو سا ٹھیک کہنی کریں دے پہ کیوں کی میں پتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے کی کی نہیں تُو کی میں جاننی ہے میں جیرہ اپنی اکھانہ لیٹھے اور ڈسن دی پیا توکوں ہن تاری بنزی ہے تُو سا یقین کرو یا نہ کرو تُو کتنی بدل گئی ہے جیڑی لڑکین اور میں محبت کی تے ہی تُو اور نہیں انسان بدل وندے وقت دنال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ول میں بھی اپنے فیصلیج آزاد ہوں جو چاہے رساں میرے تو ہی کوئی پابندی کہنی ہاں ٹھیک ہے تُو سا آزاد ہوئے اپنے فیصلیج ٹھیک ہے میں سمدہ پیر تیریا غیر اہم تے فضول گالی واسے میرے کوئی ٹائم کوئی نہیں کیا تھیگے کیوں ایڈے گسے جائے ہائی بینہ سیر ہون کیا تھیگے تیرے سیرے چھے ہائی درد کرنے پھٹ ویسی یہ جی کیڑی گال تھیگے کہ سیر پھٹ دا پہ تیرا مالک مکان تا فون آیا ہا پیسے انتا تقاضہ کرنے پہ اسی کرائے دے صرف تقاضہ کہیں نہیں کیتا او میں کو او او گال نہیں سننن جرائے تک کہیں نہیں سننن اچھا خاصا مناسبات نہیں ہے چھے مہینے تھیگے نساں کو کرائے نہیں دیتا بیچارہ کریں اچھی آواز اچھ نہیں پھولے آتے تو وہ آدھییں کیوں یہ گال کروئے ہیں اوہ آکھ تب یہاں اگر چھے مہینے دا کرایا ناڈیتوں سے نا سمان چاپ باہر وہ کیسی اگر ایسی گال ہے تے کیا کرے سنور یہ تا تُسا سوچا نا اور کیا تھی سی میہ کو کیری گال دی سزا پی مل دیئے شہریار کو لوں میں پہلے ہی پیسے گھن چکا اور یہیں گلو کی میں تقاضہ کرا میہ کو کوئی رستہ نظر نہیں پیاندھا تے لبو رستہ رستہ لبو تُسا مرد ہے وے ونہ چونیا پاہتے گھر بہتھی نور شہریار نے اچھی خاصی رگم لیتیا ہی ساکو خرچ کرن تو پہلے تے کس سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہی دا ہی کچھ بچا گھننا چاہی دا ہی بچا گھن دی ہوں میں کوئی رکھ کروڑا روپے چاہ دیتے چند لکھ ہی دیتن سی نا اچھی خاصی رکم ہائی تو کہیں کوئی ایک لکھ روپے ادھار لے سکنی ہے نہیں نا مان گی دا کہ میرا دوست شہریار ہوندہ بہن ہوندہ بزنس ہے شو تے ہی میں کرن دے جیوے کروڑا دا مالکی کروڑا دا ہی مالکی ہو تے ہوندنال معاشرے چندہ ایک مقام ہے گھارے اخراجات تے ہار انسان دے کل پیسہ ہوندے اخراجات دے مطابق ہوندے تو سا کیوں ایکسپلین کرن دے پہوے وہ این واسطے کے تو می کو دوبار آنا آنکھیں کہ میں شہریار کھلو پیسے مانگا تے کیا کرے سو روڑ دے تے آوے سو جوان دیئے تاری کتھا دردر پھر ایسے ہوں کو سکونل باہر بھی نہیں نیتی ہونڈ اٹھ کے لگا ون کوئی حل نہ کر دی تو ہی انسان کرے کچھ نہیں تھی نا